ناظرین قرآن بلند اقوال حاضر ہے پاسورڈ میں انڈین مسلم اور پاکستانی ہندو ایک ایسا موضوع تھا جو اگر دیپ ڈاؤن دیکھیں تو شاید انڈین نیشنیلزم یا ہندو نیشنیلزم زیادہ بہتر لفظ ہے اور اسلامی فنڈیمنٹلزم سے کہیں اس کے دھاگے مل جاتے ہیں جا کے میں چاہتا ہے کہ اس موضوع پر بات کروں میرے سٹیڈیو میں حامد بھاشانی صاحب تشریف فرما ہے آپ اس سے قبل بھی میرے پرگرامز میں آتے رہتے ہیں بڑی معروف شخصیت ہیں اس شہر کی کہ آپ تو دنیا بھرے پہچانے جاتے ہیں خصوصا انڈیا پاکستان میں ان کا نام بار بار ڈسکس ہوتا ہے ایسے پولیٹیکل لسٹ یہ الگ بات کہ آپ کا بیک گراؤنڈ لوگ کا ہے اور آپ بہت اچھے کولومسٹ ہیں اور ایک اور شخصیت ہے میرے ساتھ آر اسٹیڈیو میں جو بہت ہی اتفاق سے میرے ساتھ شامل ہو گئے جو مجھے عام طور پر یوٹیوب پر فالو کرتے رہتے ہیں میرے پرگرامز دیکھتے رہتے ہیں مجھے اپریشیئٹ کرتے رہتے ہیں میرے خدردان ہیں مگر میں ان کا خدردان ہوں کیونکہ انہوں نے میری ریکویسٹ قبول کی اور میرے پرگرام میں شامل ہو گئے نوجوان پی ایج ڈی کے سٹوڈنٹ ہیں یونیسٹری کے اور دھیرچ کمار ان کا نام ہے پولیٹیکل سائنس میں ڈاکٹیٹ کر رہے ہیں میں چاہتا تھا کہ موضوع ایسا کرٹیکل ہے کہ میرے پاس کوئی انڈیا کا مہمان ہو اور اس سے اچھا اور کیا میرے لئے اچھی اپورٹنیٹی ہوتی کہ نئی جنریشن ہندوستان کی میرے ساتھ ہے تو دھیرچ کمار آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ مجھے وقت دے رہے ہیں آپ دہلی سے میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں شکریہ دھیرچ جی بالکل دھیرچ ہم لوگ ڈسکسن شروع کرتے ہیں میں سر آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں یہ موضوع بڑا کرٹیکل تھا میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے اس موضوع کو بات کروں بات تو بہت دور تک جائے گی بات جائے گی تو پھر وہ خوال کیسے بہت دور چلی جائے گی مگر میں چاہ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں پہلے ہوت ٹاپک سے اور پھر تھوڑا بہت ماضی بھی ڈسکس کر لیں گے تھوڑا پاکستان بھی دیکھ لیں گے تھوڑا ہندوستان بھی دیکھ لیں گے کہ دونوں طرف کیا صورتحال ہے کہتے ہیں دنیا کا ساتھوں بڑا ملک ہے ہندوستان اور دوسرا بڑا ملک ہے ایشیا کا بارہ سو ملین اس کی آبادی ہے جس میں دس فیصد شاید مسلمان ہیں یعنی کوئی تقریبا دو سو ملین مسلمان ہیں وہاں پر پاکستان کی آبادی دو سو ملین ہے یعنی اتنا ہی مسلمان پاکستان میں پاہ جاتا ہے تو ذرا سے ہم پہلے جلتے ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ انڈیا میں جو اس وقت مسلمان ہے جو وہاں کا تقریبا دس فیصد ہے اس کے بارے میں مختلف بات کی جاتی ہے کہ صاحب یہ مسلمان جو ہے اس کے اس وقت اس دور میں جو آج کے کچھ عرصی کی بات کچھ مسائل زیادہ سامنے آئے ہیں وہ خصوصاً ایڈنٹیٹی کے حوالے سے کہ وہ کیا ان کے تعلق عرب سے ہے یا ہندوستان سے ہے ان کے کچھ ایسے انڈیا پرسنل لوز کے مسائل ہیں جیسے میریج کے اور ڈیورس کے اور جس سارے جو شرعی لوز سے ٹکراتے ہیں انڈیا پرسنل لوگ کے اندر اور کچھ ایسی اور بھی باتیں ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان سے زیادہ ہے کہ انڈیا سے ان کی لائلیٹی ان کی جو انڈیا کے ساتھ جو ایک سمدھن ہے صدیوں پرانا میں کہوں گا اس کے اوپر سوال اٹھائے جاتا ہے آپ کا کوئی نقطہ نصر اس وقت میں ہے تو ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں یہ تو آپ نے کیا کہتے ہیں دل کے تار شہنے والی اور ظاہر ہے اس پہ تو ہمارے بہت خیالات ہیں اور بڑی جو ہے ہماری اس پہ سوچ و بیچار اکثر رہتی ہے دیکھیں یہ جو بات آپ نے کی ہے نا یہ ان کے کرائیسز جو ہیں یہ آج کے نہیں ہیں یہ اس دن سے شروع ہو گئے تھے جب اندستان کے اندر جو ہے وہ پہلا مسلمان جو ہے وہ داخل ہوا تھا اس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ بنتی رہی تاریخ میں کس طریقے سے انہوں نے اس کو ایڈاپٹ کیا یا کس طریقے سے یہ آگے بڑھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نائنٹین اور فائیو نائنٹین اور سکس سے لے کے جی جی پہ سن رہا ہوں صاحب صدی کے شروع سے اس کو یہ بہت زیادہ انٹینسی فائی ہویا صحیح اور انٹینسی فائی بھی بالکل اسی قویسچن پہ ہوا یہ جو آپ نے کہا کہ کیا اندستان کے مسلمانوں کی اپنی کوئی آئیڈنٹیٹی ہے یا وہ اپنے آپ کو آئیڈنٹی فائی کرتے ہیں بیرونی ملکوں سے یا کام سے یا جس طریقے سے جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل آئیڈنٹیفیکیشن انہوں نے ڈیولپ کی دیٹ واس در ریل پرابلم وید ہندو محاصبہ اب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا جی کہ ہندو محاصبہ جو ہے وہ مسلم لیگ کے ری ایکشن میں یا مسلمانوں کی جو اس طرح کی تنظیمیں تھی اس کے بنی کوش یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ ان کے ری ایکشن میں بنی لیکن فیکٹ یہ ہے کہ کسی بھی سوسائیٹی کے اندر دو لوگوں کے درمیان جو ری ایکشن ایک کا ایکشن دوسرے کا ری ایکشن جو ہے وہ لازمی طور پہ ہوتا ہے تو ہندو محاصبہ پہ بھی جب ہمارا سب سے بڑا الزام یہ ہے نائنٹین سینچری کے شروع میں کہ جی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہندو ہندویزم کی بات کرتے تھے تو ان کے کہنے کا مطلب بھی ایکزیکل یہی تھا جو آپ نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان سے ہندنڈ پرسن اتفا کرتا ہوں لیکن اس موضوع پہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسٹرا ٹیریٹوریل جو ان کی آئیڈنٹیٹی ہے اس سے آپ روٹ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو انڈین نائز نہیں کرتے that was the key word اس وقت ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ مکمل طور پہ ہمانگی نہیں ہو سکتی میں ادھر تھوڑا سا انٹرپ کروں گا کیونکہ بھارتی ایجنتہ پارٹی آر ایس ایس اور یہ ساری شیر سے نا کیوں کوئی بات سری جائے گی اگر جس طرح سے مصطف جا رہا ہے سوری میں نے آپ کی بات کر دیا آپ پہلے جملہ مکمل کر لیجئے لیکن یہ فرق ہے آر ایس ایس میں یا جو دوسرے شدد پسند ہیں اور جو بات یہ ہندو معصبہ کہہ رہی تھی اس میں کیا فرق ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کہتے تھے کہ ریلیجن کو پالیٹکس سے علادہ کیا جائے صحیح ٹھیک ہے اور ساتھ میں انڈیا نائز انہیں کا مطلب ارگز یہ نہیں تھا کہ یہ ہندو مذہب اختیار کر لیں بلکہ یہ اپنی آئیڈنٹی ایز اینڈیا بنائے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے ان کی اس بات سے کیوں اتفاق ہے کہ کسی لاس پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے اندر سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ یہ ہوئی تھی کہ جب مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو گھننا شروع کیا انہوں نے کہ یہ ہندو ہے اور یہ مسلمان ہے جس طرح آپ نے ابھی فیگرز دیئے کہ یہ دو سو ملین ہیں اور یہ اتنے ہیں تو میں بنیادی طور پر اسی کے خلاف ہوں کہ یہ کبھی شروع ہی نہیں انہوں چاہیے تھا ریلیجن کی بنیاد پر یہ سینسز اگھٹے کرنا کہ کون کتنے مسلمان ہیں کتنے ہندو ہیں اس کے بجائے آپ ان کو ایسے انڈیان ٹریٹ کرتے فرم ڈے ون جو کہ انگریزوں نے نہیں کیا انگریزوں نے انگلستان کے اندر یا اپنی دیگر کالونیز میں کی ساتھ تک مذہب کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو ان کے حقوق دیئے کہ یہ اتنا ہے تو اس کی اتنی سیٹیں ہونی چاہیے یا مذہب کی بنیاد پر ان کو مائنائر ایٹیز قرار دے کے کیا انگلستان کی تاریخ میں کبھی ایسے ہوا وہاں بھی تو مائنائر ایٹیز ڈے ون سے بستی ہیں تو کیا انہوں نے کبھی ان کو کوئی سیٹ دی کہ آپ کا ایک سیپریٹ جو ہے وہ سیٹ ہوگی اور اندستان کے اندر انہوں نے کس طریقے سے اس کو ایکسپٹ کر لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ ہندو ورسز مسلمان جو یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس میں نمبر ایک مسلمانوں کے یہ غلط اپروچ ہے ٹو ورڈ دیئر آئیڈنٹیٹی وہ باہر دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو انڈین کہتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے موسٹ اف دیم سب کی بات نہیں کرتا ریلیجن کو باتور پولٹیکل ویپن کے جو ہے وہ یوز کیا میں دیرچ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ دیرچ مجھے ایک بار بتائیے پاکستان کے جو مسلمان ہیں جو میں ایک بار پھر نمبروں پر رہوں گا دو سو کروڑ اور ادھر بھی دو سو کروڑ لگ بگ اتنی آباری ادھر بھی ہے بلکہ شاید زیادہ ہی ہے وہ ان کے سمدھن ان کے تعلقات سعودی عرب سے رہے وہاہوزم آیا اور پوری پولٹیکل سائنس نظر آتی ہے چونکہ عرب سے درامت شدہ ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں اسلام سوفیزم کے تھوڑ پہلا یہ کہتے ہیں ہزار سال کی جو تاریخ ہے ہماری ہندوستان میں یعنی وہ جتنی بھی دیلی ڈینسٹری اور سب جو بنی بنگال اور گجرات اور سوری دکن ڈینسٹری اور بلاخر پھر اس کے بعد یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بریٹش ایمپائر تک کہیں پر بھی کوئی ٹوٹ پھوٹ نظر نہیں آتی اور اس کے بعد سڈن دی یہ سارے وقعات شروع جاتے ہیں تو آپ کس کو دوش دیں گے کیا آپ کہیں گے کہ کیا یہ بریٹش کولنیزم تھا جس نے تقسیم کیا اور ایک شکل پیدا کری جو جس کے بیچ اس وقت بوئے گئے تھے اور وہ اب اس شکل میں سامنے آئے یا آپ یہ کہیں گے کہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ پاکستان کے مسلمان سے زیادہ موڈریٹ ہے زیادہ موڈسٹ ہے آپ کے کیا خیال ہے موڈسٹ تو ہے نو ڈاوت کوئی ایشو ہے ہی نہیں لیکن جہاں تک جو مسلمانوں کا آئیڈنٹیٹی ایشو ہے اسے میں تین فریز میں دیکھتا ہوں پہلا فیز ہے کہ اگر ہم لوگ بریٹی سمپائر سے پہلے کے لیٹریچر کو دیکھیں مثلا جیسے بہت فیمس سی سٹوری جائے ہیر راجہ کی تو راجہ مسلم تھا اور اس کی سعادی کے لیے ستارے دکھانے کے لیے برامانوں کو بلایا تھا اس کے پاپا نے اس کے اببہ نے تو یہ سب پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ سوشلی کتنے انٹیگریٹیڈ تھے ایک تائم میں یہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس سوسائیٹی کو جو سوشلی اتنی انٹریکٹ کرتی تھی کہ ایک مسلم کی سعادی کے لیے ستارے دیکھنے کے لیے برامانوں کو بلایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ صرف ایک لیٹریچر نہیں ہے وہ سوسائیٹی کا بھی ریفلیکشن ہے اور اس کے بعد ایک فیز آتا ہے جب سوشل ریفارم شروع ہوئے میرے خیال سے بونیادی فرق وہاں پر بنا جب سوشل ریفارم کی جگہ ریلیجیس ریفارم شروع ہوئے راجہ رام مہن راہے اور سر سید احمد خان اپنے ساری پوزیٹیو ایفرٹس کے باوجود انہوں نے ایک سوسل ڈیوائیڈ تو پیدا کیا ہے ایک ہندووں کے لیے رادہ دن تو ورک فور ایک کومیونٹی انہوں نے اپنے ریلیجن کو ترجیہ دی اور ریلیجن کو انہوں نے ریفارم کرنا شروع کیا سر سید احمد خانے بھی سوسائیٹی کی جگہ پہ ایک خاص مجھب کو جو ان کا تھا اور اس طرح کے جو سوسل ڈیوائیڈ تو اور ہوئے انہوں نے مجھبوں کو دیکھا اور اس میں ریفارم لائے اور اس سے مجھبی جو سناکھ تھی لوگوں میں اپنے مجھب کی وہ زیادہ بڑی اور جو تفریق تھی وہ پیدا ہوئی جو الگاؤ تھا وہ پیدا ہوا لوگوں میں میں یہاں پر دیکھتا ہوں اور تیسرا فیض پر وہ بریٹسرز کی ڈیوائیڈ کی جو پولیسی آئی کہ دیموگرافکس دیکھو اور ڈیوائیڈ کرو مائنوریٹی اور میجوریٹی کا جو سین بنا اس سے پھر جو آگ لگی وہ آج تک ہم لوگ بجھا رہے ہیں نسل کے نسل کے ہاتھ جل رہے ہیں اچھا یہ بات تو بھی آئیڈنٹی کی تھوڑی سی بات میں بھاشانی صاحب آگے لے کے جانا چاہتا ہوں سر ابھی میں کرنٹ موضوع پر ہی رہنا چاہتا ہوں دیکھیں شریعہ لاؤ ہے جس کو مسلمان فالو کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین اسلامی لاؤ جو ہے وہ انڈین مسلم لاؤ ایک شکل میں سامنے آتا ہے پچھلے جنہوں میں نے پڑھا کہ صاحب پولی گیمی کے اوپر رسٹکشن ہے جس کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے تو وہ آپ اس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کچھ لائے آپ کی دیکھیں جی اسلامی لاؤ کی جہاں تک بات ہے یہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا اور یہ بڑی زبردست انہوں نے ابھی جو ہے نا دیرج نے جو وضاعت کی ہے کہ اس میں جب بیسیکلی ہمارے جو لیڈرز تھے سرسید سے لے کے جتنے بھی قابل ذکر لوگ ہیں انہوں نے جو ایڈینٹی مسلمانوں کے ایڈینٹی کمیونٹی کے طور پر کام کرنا شروع کیا اور اپنے لاز مانگنے شروع کر دیئے کہ ہمارا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہمارے لاز ڈیفرنٹ ہیں تو یہ بھی ایک سوسائیٹی کے اندر جو ہے وہ نفرت اور ڈیوائیڈ پیدا کرنے کا ایک پروسس تھا اور یہ اسی پروسس کے نتیجے میں آگے جا کے جب یہ انٹینسیفائی ہوا تو انگریز نے اس کو کوڈی فائر کیا اور یہ اسلامی شریعہ اس طرح کے جو کچھ آئیلی قوانین تھے وہ انہوں نے تسلیم کر لیے جو بعد میں اندستان جیسا سکھے بند قسم کا کمپلیٹلی سیکولر ملک بھی اس کو رزیسٹ نہیں کر سکا دیکھیں نا یہاں کینیڈا میں شریعہ پوش ہوئی تھی ہم لوگوں نے رزیسٹ کیا خورا آئر بندی نے اپنے اپنی سطح پر ایک رول پلے کیا ہم نے اس کو پوش بیک کر دیا حالانکہ وہ جو کمیٹی کی جو چیر میں انتےiniジ جو خاتون جس کو انہوں نے آمی نیڈ کیا ہوا تھا میں چونکہ اس وقت آٹوا میں تھا I was one of the person who met her تو میں نے جب اس کو یہ کہا کہ اگر آپ لوگ یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو I am going to surrender my passport and I am going to leave Canada تو کہتی ہے اوہ کمیلہ You are so تو آپ اتنے جذباتی ارکیسے ہیں تو میں نے اس کو کہا کہ I came from there and I know what kind of people they are and what they are going to do on the name of Shriyya صحیح تو یہ ایک سکیری چیز تھی یہاں تو how come we accepted that in India جو کہ دنیا کا top secular constitution ہے more than United States of America more than Inglestان چونکہ اس میں کوئی خدا کا رام کا کسی کا ذکر نہیں ہے people کا ذکر ہے انہوں نے Shriyya کو کیوں اکومندیڈ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کو وہ اکومندیڈ کرنے کے لیے حالانکہ اس کے آنکھ میں بہت سارے secularists نہیں ہیں لیکن انہیں اس کو کیا تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ discriminatory ہیں اور اس سے society میں مزید divide پیدا ہوتی ہے you cannot deal with two citizens with two different set of rules that is totally in principle against the principle of secularism sorry بھشانی صاحب مجھے ایک break پہ جانا ہے ناظرین کرام یہ بہت اہم بات کر دی بھشانی صاحب سے کیونکہ یہاں کئی ایک سوالات یہاں پیدا ہوتے چلے گئے خصوصاً بھارتی جنتہ پارٹی جو سغرول کر رہی ہے کیونکہ لوگ بھارت سوال اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمارا پرگرام بھارت پاکستانی جنتہ بھی دیکھتی ہے تو وہ یقیناً سوال اٹھائیں گے کہ آپ secularism کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ واقعات کیوں 1955 سے لے کر کہنا ہے ایسا ایک آداد شمار کا 1955 سے لے کر 1992 تک 13000 سے زیادہ if it's more than like small or large بڑے بڑے واقعات ہوتے چلے گئے یہ واقعات even British colonialism کے دور میں بھی نہیں ہوئے جتنے ہندو اور مسلم آپس میں جو وائلنس ہوا اور ایک دوسرے کی جانے گئے ایک شورٹ ویک کے بعد بات کریں گے اسی موضوع کے پر دھیرچ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس پر سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ صاحب اتنی بڑی secular state ہے اور بہرحال اس وقت بخول کیسے represent کرتی ہے Central Asia کے اندر پھر دوسری طرف یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ ایک کے بعد ایک اتنے سارے واقعات اتنی confrontation اتنے وائلنس کے واقعات جس میں ہزاروں لوگوں کی جان گئی تو پھر secularism بھی سوال آ جاتا ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس میں state کا رول ہوتا ہے state کا رول تو ہوتا یہ ہے اگر آپ کے state میں وائلنس ہوتی ہے اور administrative failure کی وجہ سے ہوتی ہے یا administrative administration compromise ہو اس کی وجہ سے ہوتی ہے تو state کا رول تو ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے ہاں بات جہاں تک secular fabric کی ہے انڈیا کے تو وہ more or less tax بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی اس میں کوئی if but کا موجود نہیں آ پاتا ہے بات ہے کہ وائلنس ہوتی ہے یہ politically motivated ہے vote bank politics ہے چونکہ gangland democracy ہے ہر جگہ کے اپنی units ہیں vote banks ہیں چھوٹے چھوٹے pockets بنے ہوئے ہیں جس sorry to interrupt دھیرت سوال یہی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں میں پوچھنا چاہتا تھا آپ سے بھارتیہ جانتہ پارٹی کا گجرات میں رول نظر آتا ہے بعد میں وہی چیف منیسٹر پرائی منیسٹر بن جاتا ہے ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں ہے اس کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں پچھلے ایک ہزار سالوں سے انڈیا پر انویڈ کیے گئے بیک تو بیک ہوئے وہ ارب کے سائیڈ سے ہوں میڈیلیسٹ سے ہوں سینٹرل ایسیا سے ہوں اور اس کے بعد پھر بیٹی سر ہوئے فرینچ ہوئے کولونیل آپریشن کا دور کورو ہوئے تو انڈیا کومیونٹی جو میڈوریٹی کومیونٹی جنہیں آپ ہندو کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے ان کے اندر ایک ڈیپ ڈپریشن تو ہے اس بات کا کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوئے ہیں اور جو اٹیکر سائے اور ان کے اب جو وہ ایک ٹائم پیریڈ انٹرول کے بعد نیچرلائز تو ہو گئے لیکن جیسے ہی ابھی جیسے کہا کی آئیڈنٹیٹی ایسوس پھر سے اٹھنے جب شروع ہوئے لوگوں کی آئیڈنٹیٹیز بننی شروع ہوئی ہیں اور اپنے آنے وہ عرب اور سرک اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے سمجھنا شروع کیا تو پھر سے وہ ایسوس آنے شروع ہو گئے بات جی فرمائیے بات کمپلیٹ کر لیجئے بات کچھ یوں ہے جیسے ہندووں کے بیچ میں جو مسلم اپنی آئیڈنٹیٹی کو الگ بنا کے پیس کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے ان کو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ابھی تک انڈین نہیں ہو پائے یہ ابھی تک اپنے میڈیول جو رومینس اسی میں الجے ہوئے ہیں حالانکہ ان کا اپنا کچھ میڈیول رومینس نہیں تھا ٹھیک ہے وہ کچھ راجے کنگز تھے اور انویڈرز تھے اور عام پبلی کو تو ویسی تھی جیسی نارمل ہوتے ہیں میں تھوڑا تاریخ میں جاؤں گا بحشانی صاحب ہزار سال کی تاریخ ہے آریاؤں کی بیفور دا کرائیسٹ سے آفٹر دا کرائیسٹ اس درمیان آریائی آتے ہیں وہاں پر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بودھائزم کا دور یعنی بودھائزم پھیلتا ہے اور آریائیوں کی جو جہاں تک میری معلومات ہیں ناخص ان کے ایروجنس کو اور اس کو ختم کرتا ہے اور کسی حد تک ایک نیا پیغام لے کر آتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں سر اسلام آ جاتا ہے چھ سو ستنہ میں بلکہ میرا خیال ہے کہ محمد بن خاسم سے پہلے ہی اسلام آ گیا تھا تاجروں کے ذریعے سے چونکہ کرالہ میں کہیں مزید ہمیں نظر آتی ہے اور پھر سے لے کر ہم دیکھتے ہیں آگے دو ہزار بلکہ میں پورا اٹھار ستاون تک ہی چلا جاؤں جنگ آزادی تک بہدو شاہ زفر کے فال تک ہم پورا کا پورا ایک دور دیکھتے ہیں مسلمانوں کی حکومت کا جو لگ بھگ پورا کا پورا سات آٹھ سو سال کا حصہ نظر آتا ہے سوال یہ ہے کہ آنے والے لوگ تو ترک تھے جیسے انہوں نے بتایا آنے والے تو وہ تھے لیکن لوگ جو تھے یہ جو مسلمان وہاں پائے جاتے ہیں ان کا صرف مذہبی تو تبدیل ہوا ہے تو کنورٹید مسلمان ہے تو کیا بجاتی کون سے فیکٹرز تھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ محضی حکمرانی کا سائیکولوجی کو تصور تھا جس کی وجہ سے ان کیا آئیڈنٹیٹی ڈیمیج ہو گئی ایسا ممکن ہے کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا پاکستان کی طرف چلتے ہیں تو سندھ میں بھی تو مونجڈاروں میں ہمیں جو ساری بنیادیں نظر آتی ہیں وہاں ہندو وہاں پھیلا ہوا تھا یا بدہزم پھیلا ہوا تھا اور ہمیں لاہور کے بارے میں کہتے ہیں کہ رام کی کہانی سے اگر جوڑیں تو وہ رام کا بیٹا ہے اس کے نام پر یا خسور جو ہے وہ کشن کے نام کے پر رکھا گیا ہے تو وہ ایک لوگ کہانی تو ملتی ہے جو مہا بھارت سے منصوب ہے تو جنرلی سپیکنگ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پنجاب بھی ہو یا سندھ ہو وہاں ساری کی ساری ایک برحمن ڈینسٹی اور ہندو ڈینسٹی ہے تو یہ سب لوگ ہسمان سے تو نہیں گر گئے عرب سے تو نہیں آکے اکود گئے ایران سے تو نہیں یا ترک سے تو نہیں آگئے ترکی سے تو نہیں آگئے یہ سب لوگ ہم جیسے ہیں تو یہ کیوں نہیں چینج آیا یہ ایک بات میرے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ پاکستان کا مسلمان ایک ایکسٹریمیسٹ مسلمان بن جاتا ہے اور ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ اس بات کی آئیڈنٹیٹی میں فسا دیتا ہے دیکھیں سر یہ تو خیر جو آفٹر پوسٹ پارٹیشن جو سیچویشن ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے چونکہ وہ میرے نزدیک آرٹیفیشلی انفلیٹید ہے اس کے پیچھے جو ہے اسٹیٹس دوسرا تیسرا اس طرف بھی ہم آئیں گے لیکن جو پری پارٹیشن سیچویشن ہے اس کی طرف یہ جو آپ نے بات کی یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہسٹاریکلی جو صدیوں کا ایک ایک فلو ہے سوسائٹی کا کہ پہلے سارے بودیس تھے پھر سارے ہندو ہو گئے پھر ان میں سے کچھ جو ہے وہ مسلمان بن گئے تو ایک دم ان کی آئیڈنٹیٹی کا یہ مسئلہ میں نہیں سمجھتا کہ پیدا ہوا عوامی سطح پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ انہوں نے کہا دیرج نے کہ یہ پولٹیکلی موٹیویٹر تھا اگر یہ پولٹیکلی موٹیویٹر نہ ہوتا تو پیچھے بھی ایک دکھ کے واقعات تو ہوتے رہے کہ جی کنگ نے عملہ کر دیا یا کسی ہمارے مغلو کمران نے ان دعاوں کے خلاف یا بودیسٹوں کے خلاف کوئی اقدامات کر لیئے ریاستی سطح پہ لیکن اس میں عوامی انوالمنٹ کبھی جو ہے اس سطح پہ نہیں ہوئی جو جا کے ابھی انگریزوں کے زمانے میں نائنٹین کے بعد نائنٹین ہنڈرڈ کے بعد وہاں پہ شروع ہوئی یعنی اس کے بعد جو فسادات کا سلسلہ شروع ہوا اور اس میں میں ایک بات بڑی کانٹروورشل ہے لیکن یہ مجھے کہنی پڑے گی کہ یہ پولٹیکلی موٹیویٹیڈ اس لیے تھا کہ ایک طرف تو کانگریز جو ہے آپ دیکھیں نا شروع میں سارے مسلمان لیڈر جو تھے یا جس کو سیاست کا شوق تھا وہ کانگریز میں جاتا تھا انکلوڈنگ قائدی عظم حمد علی جنہ اور یہ سارے مولاناز اور دوسرے دیسے لوگ کسی نے نہیں کہا کہ ہم کوئی الگ لوگ ہیں یا الگ مذہب ہیں ٹھیک ہے یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ایک سطح پہ آرمونی جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی تھی آئیڈنٹیٹی کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں یہ جب انگریزوں نے خود ان کو کہا کہ آپ مسلم لیگ بنائیں اور جس کے منشور کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہم وہ کمرانوں اور برے سغیر کے مسلمانوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے یہ جماعت بنائی ہے تو فیسیلیٹیٹ بیٹوین بریٹرش اور یہ جو ہمارے مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انگریز کا مفاد جو ہے باقعدہ رکھا گیا اب اس سے کیا پولٹیکلی موٹیویٹر تھا یہ بہت باریک نکتہ ہے ایک طرف تو کانگریز جو ہے وہ تھرٹن فیل کر رہی تھی ہندو معاصلہ سے چونکہ وہ زیادہ آرڈ لائنر تھے اور آرڈ لائنر انہیں کی ویسے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہندووں کے نمائندہ ہم ہیں یہ گاندھی جی یا موٹی لال نیر انہیں ہیں یہ ہم ہیں چونکہ ہم ہندووں کی بات کرتے ہیں اور ہندو ہمارے ساتھ ہیں گاندھی جی سمیت جو ہے اور موٹی لال نیر اس میں یہ لوگ جو تھرٹن فیل کرنا شروع ہو گئے کہ ہم بے اثر ہو رہے ہیں دوسری طرف آپ کے جو مسلمان ہیں اس میں قائد عظم عمد علی جنہ جو ہے ان کو جب باقاعدہ آل پارٹی کانفرس میں یہ کہا گیا کہ آپ نہیں ریپریزنٹنگ نو باڈی کیونکہ آپ نہ مسلمانوں کے نمائندہ ہیں نہ ہندوہوں کے نمائندہ ہیں آپ سٹینڈ نو ویئر تو اس کے بعد قائد عظم نے یہ ریالائز کیا کہ میں سٹینڈنگ نو ویئر اور اس کے بعد انہوں نے نائنٹین ٹونٹی فور کے بعد جا کے اپنی ریڈیکل چینج کی اپنی پالیٹکس میں اور مسلمانوں کے نمائندہ بن گئے جس کی ویئے سے ریال کانفلکٹ پیدا ہوا کانگرس ورسز مسلم لیگ اب یہ پولٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے جس کے بطن سے آگے جتنے فرقہ واران افسادات شروع ہوئے جتنی ماردار ہوئی اس سے پہلے سیڈیوں میں میرے علمہ جس کو اب کہتے ہیں ملتان میں جو ایک اندو مسلم کلیش ہوئی تھی اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پیدر پیدر جتنے یہ فسادات ہوئے بلوے ہوئے اس طرح کی چیزیں اس کے پیچھے سب جو ہے وہ پاور کا کھیل تھا کہ جی ہم کس کی نمائندی کر رہے ہیں اگر اس کو آپ منس کر لیں میں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں اگر آپ کو دعوی سے کہتا ہوں جو پولٹیکل موٹیویشنز ہیں تو بلکل ہندو مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی تو ہم اگلی سیگمن میں بات کر لیتے ہیں ناظرین کرام اگلی سیگمن میں ہم پولٹیکل سینیری کو تھوڑا سا باہر نکالتے ہیں سوشل اکنومیکل اور کلچر پر چلے جاتے ہیں ہم نے کسی حد تک بات کی مذہب اور سیاست پر ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو میں چاہوں گا دیرچ سے بھی بات کروں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا اور بھاشانی صاحب سے پاکستان کے ہندووں کا کیا حاشر ہے سوشل اور کلچرلی بیکگراؤنڈ کے اندر اور اکنومیکلی وہ کس چکل میں موجود ہیں اور اس کی پیچھے سوائے پولٹیکس کے اور کونسے ریزن ہو سکتے ہیں یوں ہی ساتھ ساتری یارتنگ شورٹ بک کے بعد میرے ساتھ دیرچ کمار ہے پیہ ڈی کر رہے ہیں پولٹیکل سائنسز میں اور سوال بھی اہم ہے بھاشانی صاحب جس میں ہم بات کر رہے تھے بھی کہ سوشلی اور کلچرلی اور اکنومیکلی بلکہ اکنومیک سے پہلے آ جاتے ہیں کیونکہ اکنومیکلی جو پرابلمز ہیں وہ تو ہے دیرچ بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں مجھے آپ کریکٹ کیجئے گا کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ تعلیمی آفتہ ہیں خصوصاً اس ویسے بھی زیادہ تعلیمی آفتہ ہیں اس موضوع پر مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کا حال برا ہے پچاس باون فیصد سے بھی کم وہ امپلائی ہیں گورنمنٹ کے اندر شاید پچاس فیصد سے بھی کم ان کا لیٹریسی ریٹ ہے کہا جاتا ہے کہ پانچ فیصد سے بھی کم ان کو ذریعی ٹیکسس اور ذریعی اپنے لونس ملتے ہیں یا بینک سے ان کو خرضے ملتے ہیں اور اس قسم کے اور بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری الزامات ہیں کہ وہ بڑی ڈیپیویٹیڈ اور مارجنلائز کیے گئے ہیں پہلے تو بتائیے کیا ایسا واقعی ہے یا کچھ اور ہے صورتحال ایسا ایسا بالکل نہیں ہے اور یہ اس طرح کی نیوز بالکل واتسپ پہ ہی چلتی ہے اور ان کا کوئی وجود نہیں ہے حقائق سے کوئی تعلقات نہیں ہیں دور دور تک اس کا کوئی وجود نہیں رکھتے ہیں اس طرح کی نیوز اب بات کرتے ہیں ایکونومکل مسئلے تو ہیں فنانسیلی ساونڈ اتنی کومیونٹی نہیں ہے انڈیا کی مائنورٹی ایک بڑا اس کا جو کارن رہا ہے وہ یہ کہ پارٹیسن کے دوران جو فنانسیلی ساونڈ تھے جو مسلم کومیونٹی کے جو لوگ تھے جو فنانسیلی اچھی پوزیسن پہ تھے وہ مائیگریٹ کر کے چلے گئے تھے بہتر کل کی تلاس میں پاکستان تو یہاں پر جو کومیونٹی بچی ہوئی تھی وہ یا تو اس طائب کے لوگ تھے جو جا نہیں سکتے تھے یا کسی کارن سے وہ جا نہیں پائے تھے تو کومیونٹی جو بچی تھی یہاں پر وہ آلریڈی پہلے سے ہی اپریس تھی اب جیسے پاکستان میں جو ہندوز بچے ہوئے ہیں تو جو فنانسیلی ساونڈ ہندوز جو تھے وہ آ چکے ہیں یا تو انڈیا آ چکے ہیں یا اور کہیں یوروپ میں یا امریکہ کے ملکوں میں سیٹلڈ ہوئے ہیں وہاں پر جو کومیونٹی ہندو کومیونٹی بچی ہوئی ہے وہ سیڈیوز جس کو کہا جاتا ہے انڈیا میں وہ طبقہ زیادہ ہے پاکستان میں تو ویسا ہی کچھ انڈیا میں بھی ہے لیکن حالات بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں اور ایسی بات نہیں ہے کہ لون نہیں ملتے یا نوکریاں نہیں ملتی 2009 میں سا فیضل صاحب نے ٹاپ کیا تھا وہ کشمیر کے مسلم تھے یوپی ایس کے ایک جام میں اور ابھی بھی اگر آپ یوپی ایس کے ریجلٹس دیکھیں تو کافی مسلم آتے ہیں اور اچھے سے اچھا کرتے ہیں بات جی بھاشان شب ایک بات میں دیدر سے ہم خیال ہوئے ہیں اس لیے کہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے جو ہندوستان کے اب تک آزادی کے بعد سے 47 کے بعد سے جتنے صدر آئے مجھے نمبر تو پورے انگلیوں پر نہیں ہے لیکن 9 یا 10 جتنے بھی آئے ان میں سے 3 تو مسلمان تھے اور چیف جسٹس میں اگر گنتا ہوں تو مجھے چار آدمی تو میں گن لیتا ہوں مسلمان نام جن میں سے ایک صاحب تو پریزیڈنٹ بھی تھے وائس پریزیڈنٹ بھی تھے اور چیف جسٹس بھی تھے at the same time پھر یہی نہیں آرمی میں نیوی میں کئی جنگوں پر بڑی بڑی پوزیشن پر ایون وہ جو سیکیورٹی کے بڑی بڑی دارے ہیں ان میں بھی ہمیں مسلمان نظر آتے ہیں پھر اور فرناللتیفہ میں تو ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے جو دنیا میں روشن ہے ان کے مسلمانوں کا اور انہیں کہیں سے بھی کوئی رسٹکشن نہیں ہے میں ہندوستان کے بجائے میں آپ کے ساتھ ذرا پاکستان پر آنا چاہتا ہوں چار اشار یا پانچ پرسنٹ چار اشار یا پانچ اتنا ملین تھا مسلمان جو ادھر سے ہیدھر مائیگریٹ ہوا تھا اور ہندو ادھر سے چلا گیا تھا فوٹی سیون کے وقت اس وقت میں رکھل ہے دو فیصد ہے ہم وہاں بارہ فیصد ہیں مسلمان یہاں دو فیصد ہیں کلابادی کا دو فیصد ہندو ہے پاکستان میں ان کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں اگر ہم میں مانتا ہوں کہ بارہ فیصد اور دو فیصد کا کوئی مخابلہ نہیں ہے لیکن بہرحال ہندو جو بھی ہے اور جس اسٹیٹس میں ہے آپ کے کیا نظر بنتی ہے اس پر دیکھیں سر پہلی بات یہ ہے کہ کمپیریزن جو ہے وہ یہ بالکل ہی بنتا نہیں ہے یہ اس میں سمجھتا ہو چونکہ ایپل انڈوانج والا کیس بن جاتا ہے لیکن چونکہ وہاں پہ ایک سیکولر سٹیٹ ہے یہاں پہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سیچویشن ہے وہاں ہیسٹاریکل ڈیولپمنٹ ڈیفرنٹ ہے یہاں ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے اس کا جو وہاں پہ جو شیئر ہے اس میں اندر سوسائیٹی کے اندر تین پرسنٹ اپنی پاپولیشن اگر مانے اٹوالو کر لیں ففٹین کر لیں اس سے ان کے شیئر سے وہ کہیں زیادہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں تمام سرویسز میں لیڈرشپ میں پالیٹیشنز ایوری ویئر وہ آپ سامنے دیکھ لیں آپ کو چہرے نظر آتے ہیں رہا سوال یہ کہ ان کی پرسنٹیج کم کیوں ہے تو جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا ہے دیرج نے کہ دیکھیں جو مسلم کانورٹ تھے ان میں سے ایکسریت مجاریٹی نائنٹی پرسنٹ لوگ جو تھے وہ لوہر کلاسیز اور لوہر ذاتوں کے لوگ تھے اور اندستان کے اندر جو لوہر ذات کے لوگ ہیں وہ ہوا اندو ہیں یا مسلمان ہیں ان کی ٹریٹمنٹ سہم ہے لوک ار تی دالیز آر آدر پیپل اس طرح آپ دیکھیں گے تو یہ اندو مسلم کوسچن نہیں بنتا اسے کوسچن آف اپر کلاس ان لوہر کلاس توٹلی ڈیفرنٹ کوسچن ہے اس میں جو لوہر کلاس کا ہے بیچارہ اس کی چونکہ ایکسس ٹو دی ایڈوکیشن ایکسس ٹو دی ٹویشن ایکسس ٹو دی سرویسز ویسے بھی کام ہے یہ سب پرکوگنڈا ہے اور بیس لیس قسم کا ہے راسوال پاکستان کے اندواؤں کا دیکھیں ان کے ساتھ تو جو سلوک ہم نے کیا that was brutal انفارگیویبل ان انیوں اس پہ تو کسی شک کی گنجاش نہیں کہ اتنی بڑی مجاریٹی کہ لوگ جو ہیں وہ جا کے جس طرح انہوں نے ان کی عورتیں اٹھائی گھروں سے ان کو زبردستی کانورٹ کیا ان سے زبردستی نکاہ کیے لوگوں کو ڈسپلیس کیا ان کے تشادت کیا اور ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا that started from right from قائد عظم محمد علی جناب اس وقت تو جناب یہ چوبیس پرسنٹ بنتے تھے چونکہ بنگلہ دیش جب شامل تھا تو بنگال میں ہیں تو اندواؤں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی اور ٹھیک تھا کہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھی جن پہ آج ان کا الزام ہے کہ یہ چونکہ بڑے انفوینشل تھے اس لیے انہوں نے بنگلہ دیش بنونے کی کوشش کی اب جناب جو گی درنات میندل صاحب جو ہے جو آپ نے پہلے وزیر کانون بنائی وہ آپ کا کیا خیال رہا کہ قائد عظم چونکہ سیکلر تھے اس لیے انہوں نے بنائی وہ انہوں نے اسی لیے بنائی تھے کہ بہت بڑی بزنس کلاس تھی ان دعاوں کی جن کے بس بہت بڑی جائدادیں اور پیسے تھے اور قائد عظم یہ سمجھتے تھے کہ یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے جس سے پاکستان فائننشلی بہت بڑا نقصان ہوگا تو اس لیے کہا انہوں نے کہا جی آپ کا تو وزیر کانون جو گی درنات مینڈل ہے وہ گرسہ کانون بنائے گا ہی نہیں جو آپ کے انٹرسٹ کے خلاف ہو وہی مینڈل جو ہے ویدن ٹو یہ ہے تو اس کو باغنا پڑا بزارت چھوڑ کے انڈیا باغ کے ہے وہ اب وہاں سے جا کے آپ دیکھیں ہم نے ان کو ہر طریقے سے جیسے بھی پاسیبل تھا ان کو نکالات فیٹن کر کے مار کے ڈرا کے جائدادیں خرید کے وٹ آور ڈسکریمینیٹ کر کے سوسائٹی کے اندر دیکھیں جب ہم نے کانونی ایسے بنا لی کہ اس ملک کا صدر اس ملک کا وزیراعظم اس کی کوئی چیف جسٹس کوئی بھی جو ہے وہ یہ ہوگا مسلمان اگر لکھا ہوا نہیں بھی ہے چیف جسٹس کا نہیں ہے اسے صدر کا ہے تو چونکہ ہمارا جسٹس آئی کورٹ تک تو گیا ہے نا ایک ہندو اور اس سے ایک کرسچن بھی اس طرح تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایسی ہاسٹائل سوسائٹی بنائی کہ ان کو خود با خود وہاں سے نکلنا پڑا تھوڑی سی بات میں اور آگے کرنا چاہتا ہوں اپنے دھیرش سے بھی دھیرش کچھ باتیں اور بھی کہیں جاتی ہیں ایسی باتیں میں شانی صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا at the same time کہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکس بک لیول کے اوپر ہم دیکھتے ہیں چونکہ ہندوست پاکستان کی جو بنیاد ہے سر ہندوستان ہندووں سے نفرت پر ہے بلکل ویسے ہی ہندوستان میں بھی کئی ایسی ٹیکس بک آئیں جس میں بتایا گیا کہ صاحب یہ انویڈرز تھے انہوں نے ظلم کیا انہوں نے زیادتی کری ایسی کچھ کتابیں چھپی اور بعد میں ان پر بین لگا ایسا میرے سننے میں آیا بلکل ایسے ہی بندی آترم اور اس قسم جو ویرال انتھم ہے وہ تو گائے جائے گا وہ جو کچھ بھی ہے جس کہنا ہندوستان سے یہ عجیب بات ہے سر کہ کینیڈا میں روزانہ ہوتا ہے مسلمان جو ایک بلیپ سسٹم ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے کافی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیول پر جو بات کی گئی ہے یہ کسی حد تک درست ہے دیکھئے پہلے تو ٹیکس بکس کی اگر موجو پر آئے ہیں تو ٹیکس بکس میں اس ٹائپ کی باتیں نہیں لکھی گئے یہ انویڈرز تھے انویڈرز تھے باہر سے آئے تھے لیکن جو مور اور لیس کچھ اس ٹائپ سے لکھا گیا ہے کہ یہ ملک کی ہسٹری میں اس طرح کی انسیڈنٹ ہوتے ہیں ٹیک ہے ان کو کوئی سرٹیفیکٹ نہیں دیا گیا باربرک ہونے کا یا اس ٹائپ کا ٹیک ہے ہاں یہ اپیزمنٹ کا کام بہت جورو سورو سے ہوا ہے اس وجہ سے بھی میجوریٹی میں ایک ناراضگی ہے جیسے میں ٹیکسٹ کو کوٹ کرنا چاہوں گا کی انسیڈنٹ انڈیا کی ایک پرانے بک میں کلاسکس کی تھی وہ اُس میں تھا کی انسیڈنٹ انڈیا میں بیف کھائی جاتی تھی اور ہندوز کھاتے تھے اور سرب کرتے تھے ایز ای میل باٹ اسی کے بعد پھر جب اورنگ جیب کا میڈے ڈیویڈ انڈیا کے بکس میں جب اورنگ جیب کا ذکر ہوتا تھا تو اورنگ جیب کی پولیسیز ڈسکس کی جاتی تھی لیکن ریلیجیس پولیسی جو انٹالرینٹ اُس نے دکھائی تھی اُس کو نئی ڈسکس کیا گیا تھا تو اُس کے پوچھنے پر جواب یہ ملتا تھا کہ اُس سے ریلیجیس ہارمنی بگڑے گی تو میجوریٹی نے اُس کو کچھ یوں لینا شروع کیا کہ سارے کرٹیسیزم ہم ہی کیوں جھے لیں سارے طرح کے کرٹیسیزم ہمارے ہی کیوں ہوں سامنے والے کے یا مائنوریٹیز کے اگر کوئی پرابلم ہے تو اُسے بھی ریز کیوں نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک ایسو ہوا ہے ٹیکسٹ بکس میں آگے فرمائیے فرمائیے فلیس فرمائیے آہ تو اور اُس کے بعد جو لیفٹ ونگ انٹیلیجنس یا جو جو ایکیڈمکس میں ہیں ہمارے ہندوستان کے انہوں نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں لیکن جو ریلیجیس ہارمنی بنائے رکھنے کے لیے جو قیمت انہوں نے دی ہے اُس کا ایک ایک فیس یہ بھی ہے جو آج کے معاصرے میں دکھتا ہے کہ ہندوز جو ہیں اور مسلم جو ہیں دونوں ہی انسیٹسفائیڈ ہیں اب مسلم چاہتے ہیں کہ اورنگ جیب جو ہے وہ سینٹ بن جائے اور ہندو چاہتے ہیں کہ اورنگ جیب جو ہے وہ بس ایک ویلن بن کے زندہ رہے ہیں تینکیو دیرچ میں آتا ہوں ایک شورٹ برک کے بعد ناظرین کرام آخری سیگمنٹ ہے اس پر ہم دوبارہ وہیں سے بات ختم کریں گے اس سیگمنٹ میں ہندو نشنیلزم ورسز اسلامی فنڈیمنٹلزم کا کیا بنیادی کرائسس ہے دیپ ڈاؤن یا کانفلیکٹ ہے کانفلیٹیشن ہے اور اس سے قبل ہم تھوڑی سی بات بھی دیکھ لیں گے کہ خود ہماری ٹیکس بکس کے اندر بھی ایسی بہت ساری باتیں تھی جس میں محمود غزمیوی کے سترہ حملے سومنات پر دکھائے تو یہ کبھی نہیں بتایا کہ ہم وہاں پر شیوہ کا سونے کا بناوا بھت اصل میں ٹولنے کے لیے وہ آگوانی سان سے تشریف بلاتے تھے یا جیسے دیرج نے بتایا اور ہم زیب عالمگیری کے حوالے سے یہ کچھ کیریکٹر ہیں جو بہت انٹائی ہندو نظر آتے ہیں اور ان کو ہم نے ہیرو بنا کر اپنے ٹیکس بک میں ایکس پر تھوڑی سی بات کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم بنیادی بیسک پر جائیں گے یوں ہی ساتھ تھے آتنے شوٹ بیسک 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 ہم نے کیا کیا اپنے ٹیکس بک کا حال دیکھیں آپ نے جب یہ کہا کہ ان کی جو ٹیکس بک تھی اس میں انہوں نے لکھا کہ انویڈر ہیں تو اگر وہ یہ نہ لکھتے تو ان کی ٹیکس بک ہماری بلکل ایک ہوتی چونکہ ہم نے اپنے جو اسٹری ہے اس کو بدل کے فیک طریقے سے بنا کے پیش کیا ہم نے اپنے روٹس یا تو جا کے عربوں سے جوڑے یا اسٹری جو ہے 1947 سے سٹارٹ کی which is not possible obviously we came somewhere اسی طرح یہ فیکٹ ہے کہ مسلمان انڈیا میں انویڈر تھے تو آپ جو ہے وہ ان کو منشن نہ کریں اپنی اصل شکل میں اس کا مطلب بھی ہے کہ پھر آپ فیک اسٹری لوگوں کو پڑھیں گے there is nothing wrong مسلمان انویڈر تھے nobody can challenge it جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہر قوم کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں there are some books in india کچھ ان میں ممکن ہے ٹیکس ٹیک بھی پہنچی ہوں چونکہ یہ ایک سسٹم ہوتا ہے کہ کتابیں کیسے پک کی جاتی ہیں ٹیکس کے لئے اس میں کئی لوگوں کے ذاتی انفلوینس بہت ساری چیزیں جیسے پاکستان میں ہوا ہے کہ اگر کوئی بیوروکریسی کے قریب سا کوئی پروفیسر اس نے کتاب لکھی تو انہوں نے اس کو نصاب میں ڈال دیا بغیر پڑے کہ یہ بائی کون ہے اور کیا آپ میسج دے رہے لیکن جس کتر نفرت ہم نے سرکاری سطح پہ پھلائی ہے محمد بن قاسم سے لے کہ کوئی ایک فیکٹ بھی اسٹری کا ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے straight جائز اور ریشنل طریقے سے پیش کیا ہوا تھوڑی سے بات کر لیتے ہیں ہندو نشنیل پر کیا دیرہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہندو نشنیل اور اسلامی فنڈیمن ایزم ایک کاپی یا ایک آغس کاربن کاپی کے دو رخ ہیں ایک میرر کے دو ایمیجز ہیں کیا آپ کیسے لگتا ہے کہ ہم ان دونوں کو ایک ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں کہ یہ کنورٹ ہوسکتے ہیں آپ واپس نہیں آسکتے جیسے کہ آر ایس کا گھر واپس کا پروگرام ہوا تو اس کی ایک ہائپ بن گئی اور ویسے کنورٹ ہوتے ہیں اور ویسٹ کے جو ملک ہیں جو پلوریل سسائیٹی کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے انڈیا کے نورت ہیسٹ کے حصوں میں لگ بھگ نائنٹی پرسنٹ کی آبادی کو کنورٹ کر لیا ہے کرشیانیٹی میں ان کے ٹرائبل ریلیجن ختم ہو گئے اور وہ ہی ملک بات کرتے ہیں پھر پلوریلزم ہونا چاہیے سب کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ میری ریسپیکٹ کروگے خوراک یہاں سے ملتی ہے اسلام فنڈامیٹلیزم سے اور اسلام فنڈامیٹلیزم بھئی ہم مائنورٹی میں ہم پر جلم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب پیلسٹائن میں بھی اگر اسرائیل نے کچھ مار دیا تو وہ بھی ہم پہ ہی جلم ہو رہا ہے اور امریکہ تو خیر کرتا ہے تو ہم بھئی چاروں طرف سے ہم پر جلم ہو رہا ہے ہمارا اسلامی ایک سہارا ہے اور اسے کو پکڑ کے رکھنا ہے تو یہ ان کی چیزیں میں بھاشانی صاحب آپ پہ آتا ہوں یہاں پر مجھے بتائی گا کہ بلکل جیسے انہوں نے اس طرح سے تقابلی جائزہ تھوڑی سا پیدا کیا ہمارے لئے آپ کیسے دیکھتے ہیں رسیس کو یا جیسے شیر سینہ ہے کیا اس کو ہم کمپیر کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا مسلمانوں کی کتنا ایفیکٹ ہے انڈیا کے اندر یا ہمارے جو آئیس آئی وغیرہ ایفیکٹ کتنے ہیں وہاں پر ہیں بھی کے نئی کیونکہ میں سمجھتا ہمارے مسلمان زیادہ موڈرن پاکستان مطلب موڈریٹ ہے جماعت اسلامی کا کلیجے یا وہاں بزم کا کلیجے کیا ان کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں آر ایس ایس سے یا بھارتی جنت کیا پارٹی جو ان کی ایک مخصوص سائنس سوچ دیکھیں جی بھارتی جنت پارٹی تو خیر تو وہ ایک پولٹیکل پارٹی ہے اس کو تو آپ کمپلیٹلی کوئی ہندو فنڈامنٹل پارٹی نہیں کہ سکتے لیکن یہ بات بھی کتے ہی طور پر درست نہیں ہے کہ اندوستان کے اندر فنڈامنٹل سوچ کم ہے یہ دیکھیں یہ بہت سارے وہاں کے ملے جو مذہب کی بنیاد پر سیاسب کرتے ہیں فائر برانڈ قسم کی سپیچز کرتے ہیں پورا اسی طرح یعنی ٹیٹ فارٹی جس طرح کچھ ہندو ہیں تو ان کو میں ایک ہی سمیتا ہوں لیکن ان میں فرق کیا ہے جو بہت بڑا فرق ہے پولٹیکل سپیکنگ کہ جو ہندو نیشنل لیسٹ ہے یا ہندو فنڈامنٹل مسلم فنڈامنٹل لیسٹ ہے وہ جو ہے ایکسٹر ٹیریٹوریل الانسز رکھتا ہے وہ مسلمان پہلے ہے اور اپنے آپ کو ہندو یا ہندوستانی وہ بہت کام مانتا ہے اور وہ جب بات کرتا ہے جب ہندو نیشنل لیسٹ یا ہندو فنڈامنٹل لیسٹ بات کرتا تو وہ بات کرتا ہے وہ ہی انڈیان جبکہ مسلم پرابلم اور یہی کانفلکٹ ہے میرے نزدیک صرف یہی کانفلکٹ ہے کہ جس دن مسلمان اپنے آپ کو انڈیانیز کر دیں گے کہ we are انڈیان and then we are مسلم خردہ ہی ختم ہو جاتا اور یہ شروع بھی ہی ہی سے ہوا ہے اسی نکتے سے بہت اچھی بات ہے میں ایک بار پھر درج کمار کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سر آپ آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا میں پھر کبھی آپ کو تکلیف دوں گا کسی ایسی موضوع کے اوپر بلکہ مختلف موضوع پر بھی اور بھاشانی صاحب آپ کا بہت شکریہ صاحب آپ کا شکریہ جنہ ناظرین آپ کا شکریہ میں جانتا موضوع بہت critical بہت زیادہ sensitive تھا اس پر بہت دور میں ہندوستان سے بگر یہ سارا سلسلہ پاکستان بنگلہ دیش پورا پورا سینٹرل ایشیا کے خطہ جو ہے یہاں پر جو قوم آباد ہیں وہ بیسیکل ہندوستانی آوریجن ہے یہ ہم مسلمان ہندو سیکھ عیسائی یہودی جو لوگ بھی آباد ہیں وہ سب کے سب ایک ہی بیسینس ایک ہی زمین کی پیداوار ہیں جس کا نام ہندوستان ہے یا جو اس پوری خطے کے لوگ ہیں باہر سے آئے پہ ضرور انویڈرز ہوں گے لیکن ہم وہ نہیں ہیں ہم آپس میں مظاہر ضرور مختلف ہوگئے لیکن بنیاری طور پر ہمارا رشتہ ہمارا سب خوچ ہماری دیوار ہمارا کلچر ہماری تحذیب حد تک ہماری زبان بھی ایک مگر یہ باتیں سمجھنے کی ہوں اس پر بہت غور چاہیے کیونکہ ہماری نئی نسلوں کی توقعات ہم سے کہ ہم کس حد تک اس معاملے کو کیسے سمجھتے ہوں کیسے چیزے ان کے لئے انہیں دیکھے جاتے ہیں یوں ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی